اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ اخبار کے فرنٹ پیچ پہ ہیں ہر ٹی وی چینل کی ہیڈ لائنز میں ہیں ہر وقت ان کی بات جنتہ سنتی ہے کیونکہ انہوں نے عام آدمی پارٹی کے نیتا اربین کیجریوال کو چنوٹی دی ہے یہ ہیں عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے پلیز ویلکم ونوت کمار بن نی اور آپ کے عدالت میں آج کے اس مقدمے کے لیے جج کے طور پر ہمیں عمرتت کیا ہے جانے مانے پترکار عجی اپاد جائے آپ کے عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں اس سے پہلے آج کے جج عجی اپاد جائے کی ازادت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے کاروائی شروع ہو اور اس سے پہلے کہ ونوت کمار بن نی پر جنتہ کی طرف سے ازامات لگیں ان کے کارناموں کے بیانوں کے سفائی سے مانگیں ایک نظر ڈالیں گے ان کے پریچے پر آپ کو بتائیں گے کون ہے ونوت کمار بن نی عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے اور سینئر لیڈر ونوت کمار بن نی لگاتار خبروں میں بنے ہوئے ہیں ونوت کمار بن نی نے اروند کجری وال کو دانا شاہ کہا ڈرامے باز کہا جھوٹا بتایا اور الزام لگایا کہ کجری وال کانگریس سے ملے ہوئے ہیں ونوت کمار بن نی اروند کجری وال کے پرانے ساتھی ہیں ونوت کمار بن نی انڈیا اگینسٹ کرپشن سے جڑے رہے انہا آندولن میں بھی بن نی کی بھومی کا تھی ڈلی کے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں میں اکیلے ونوت کمار بن نی ایسے ہیں جنہیں راج نیتی کا تھوڑا بہت انبھاو ہے ونوت کمار بن نی آم آدمی پارٹی کی سکریننگ کمیٹی کے میمبر تھے بن نی کی پگاوت میں گیجری وال کے جنتہ سے کیے وادوں کو پورا کرنے کے دعووں پر سوال کھڑے کیے ہیں مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام عام آدمی پارٹی کے نیتا ونوت کمار بن نی پر آروپ ہے کہ آپ جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں ونوت کمار بن نی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایرون کجری وال نے جنتہ سے جو وادے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے اور عام آدمی پارٹی کے بڑے بڑے نیتا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات سن کے وہ حیران ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کام تین ہفتے میں ہماری سرکار نے کیا دنیا میں کبھی کسی سرکار نے نہیں کیا ایسے وادے پورے کرنے کا دیکھو میں بتا دوں کہ کسی سرکار نے کیا ہے نہیں کیا ہے تو بہت مسکل ہے کہ نا لیکن جنتہ کو اگر اس کے کسی سرکار نے کہ چپنا اور لڑنے سے پہلے کوئی وادے کیے ہیں اور ان کو یاد دلانا کہ بھئی آپ نے یہ وادے کیے تھے اس کے لئے اتنا سمیہ دیا تھا کہ اتنے سمیہ میں یہ کام کریں گے اور اس سمیہ سیما جب جب وہ کروس ہوگی تو ایک سچا والنٹر ہونے کے ناتے میرا فرج بنتا ہے کہ میں اس پارٹی کو سرکار کو ہمیشہ جتاتا رہوں آپ غلط جتا رہے نا دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کا وی آئی پی کلچر چھوڑ دیں گے تو پہلے دن وی آئی پی کلچر چھوڑ دیں نہیں نہیں پہلے دن وی آئی پی کلچر چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میٹروں میں ایک دن چلے تو آپ نے وی آئی پی کلچر چھوڑ دیا لیکن دوسرے دن آپ کے تمام جترے بھی منتری ہیں انہوں نے وی آئی پی نمبر کی پندرے پندرے لاکھ بیس بیس لاکھ کی گاڑیوں میں سرکاری گاڑیوں کو یوز کرنا شروع کیا آپ نے تمام ہمارے مکمتری صاحب انہوں نے ایک اتنا بڑا مکان جو اس میں دس بیڈروم کا فلیٹ تھا اس کو چنیت کیا اور اس میں لگ بھگ چار پانچ دن کام بھی ہوا جس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوا اگر جنتا اور میڈیا کے مادیم سے اس پہ اگر انگلی نہ اٹھا جاتی تو اربیند کے جیوالیاں اس مکان میں رہ رہے ہوتے تو کہیں نہیں کہیں اچھا تو ہے ان کی اس مکان میں رہنے کی کیونکہ آپ نے کہا تھا میں چھوٹے فلیٹ میں رہوں گا آپ دس بیڈروم کا فلیٹ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی تو نہیں کوئی استعمال کرتا جیسے بڑے بڑے نیتا کے ساتھ میں برہتے ہیں پولیس والے سرکشہ دو طرح کی ہوتی یا تو آپ بلکل ستند چلیں آپ کوئی بھی آئے آپ کے آکے مل لے لیکن آپ نے پرائیویٹ اتنے سکوٹی گارڈز اپنے ساتھ رکھ رکھے ہیں کہ کوئی مل ہی نہیں سکتا آپ سے اس سے تو اچھا آپ سرکاری سکوٹی لے لیجئے آج آپ پہلا گھیرہ اپنے آس پاس کا چھوڑنا چاہتے ہیں اس کے بعد دوسری لائن تیسری لائن اس میں سرکار کا زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو سستا پانی دیں گے سات سو لیٹر پانی فری دیں گے یہ تو سرکار بننے کے اٹھاریس گھنٹوں میں اعلان کر دیں گے آپ نے سپس لکھا دلی کی جنتہ کو سات سو لیٹر پانی مفت ساپ ہر گھر تک پہنچایا جائے گا آپ نے یہ کبھی نہیں لکھا کہ سات سو ایک لیٹر ہو جائے گا تو ہم پورے پانی کا بل لیں گے دوسری بات یہ ہے آپ نے سیدھا سیدھا یہ بات کہا انکنڈیشنل کوئی کنڈیشنل نہیں تھی اس میں کہ دلی کی جنتہ کو پچاس پرشنٹ بڈلی کے دام کم کیے جائیں گے یہ کبھی نہیں کہا آپ نے کہ جیسے ہی چار سو اینٹ تک اتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے باقی لوگوں کو نہیں دیں گے آج اس کی وجہ سے دلی کی نبی پرشنٹ جنتہ تھگا ہوا محسوس کر رہی ہے اپنے آپ کو یہ بڑے مدنے ہیں آپ نے کہا مہیلہ شرکشہ دل ہم دلی میں بنائیں گے کمانڈو فورس بنائیں گے ارے کمانڈو فورس اب پہلے دن پرنی چاہیے اتنا سنسٹیو ماملہ ہے کسی مہیلہ کی ایک بھی مہیلہ ہم اس سے پہل کر کے پہلے بچا پائے یا اس کے ساتھ کسی درگٹنا ہونے سے اس کو بچا پائے اس سے بڑی بات کچھ ہو سکتی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا میں کسی یہ پوچھتا تھا ہوں آپ کی پارٹی میں جیسے کوئی بھی ان نے کارک سن کہے کافی ایک باتیں ایسے کہی تھی کہ یہ دلی میں دلی سرکار بھرستہ چاری ہے میں چھلا دکسید کے ساتھ خلاب کیس کروں گا ان کے منتروں کے ساتھ کیس کروں گا چھلا دکسید جی والا مددہ میں نے کل بھی اٹھایا تھا کہ آپ نے دلی کی پوری تمام آٹوز کے پیچھے اب پوری ہر منچ پہ آپ نے ایسے سے ایسے ہلہرہ ہلہرہ کے بتایا کہ یہ پیپر ہے میرے پر کرپشن والے اور میں نے فائر داز کرا دیئے اور اس کی کلی کس دن کھلی جس دن ویدھان سبا میں وہ ہرشوردن جی سے وہ ثبوت مانگتے ہو پائے گئے کہ آپ کے پاس کس ثبوت ہے دے دی جائیں ان کے خلاب جانچ کروں گا یا تو آپ نے دلی کی جنتہ کو اس کا مطلب ڈھوٹ بولا کہ آپ کے پاس کوئی پروف تھا ہی نہیں اگر پروف تھا تو جانچ کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ دونوں سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ وعدے بھول گئے ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو منترییں وہ رات رات بھر پولیس سے ٹکراتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ پہلے کیمرے والے بلاتے ہیں پہلے میڈیا والے لوگوں کو بلاتے ہیں اس کے بعد یہ پبلک کے بیچ میں جاتے ہیں یہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں کھالی پبلیسٹی پانے کے لیے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے آپ جنون کچھ کر کے دکھائیے دلی میں ابھی ریپا کیس ہوئے اس کے بارے میں انہوں نے لیفٹنی گورنان سے بات تو کی ہے اگر دوسری پارٹی اگر ہوتی تو عربید کے جوال کہاں ہوتے اسی صبح یہ موقع کی طراز میں ہوتے اور اندولن کر رہے ہوتے سیکڑوں ہزاروں والنٹرس کو لے کے ہائے ہائے کر رہے ہوتے کینڈل مارچ نکال رہے ہوتے تمام طرح کی اس طرح کی ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑے مسیحہ یہ ہی ہیں دلی کے لیکن آج سات دن کا سمیں اس سے پورا دلی سرمسار ہوئی ہے پورا دلی سرمسار ہوئا ہے ایک ویلیس مہیلہ کے ساتھ اتنا بڑی درگھٹنا ہوگا اس دیس میں ہمیں تو تورنت کاروائی ہونا چاہیے ایک میسیج دینا چاہیے تھا کہ ہاں میں سبح چندتا کو لیکن کہیں نہیں مہیلہ سرکشا کو لے کے اتنا سنسیٹیوی معاملہ اس دیس میں ہونا چاہیے مہیلہ کی سرکشا مالو آپ نے دس دن بعد مہیلہ سرکشا دی اور دس دن میں کوئی درگھٹنا گھٹ گئی تو اس مہیلہ کو واپس دے پاؤ گئے کبھی وہ چیزیں جس کے ساتھ وہ باتتمیزی ہو گئی جس کے آپ کو چیزیں اب دیکھاؤ گئے یہ بڑا ماملہ ہے آپ کو پہلے دن سے آپ کو پہلے دن سے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مہیلہ سرکشا کے لیے پہلے دن آپ کو کاروائی کرنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا ٹائم تو دیجئے آپ تو ایک دم ساری چیزیں رات و رات کر دے کوئی جادو کی چھڑیت ہو نہیں ہے ان کے پاس میں جب آپ نے منفیسٹو بنایا تھا جب آپ منچوں پہ جا جا کے آپ نے پرچار کیا تھا تو دلی کی جنتہ نے یہ کہا تھا کہ آپ پندرے دن کے اندر دے انہا جیوالا جللوک پار بنا دینا آپ نے خود تے کیا کسی نے کسی نے یہ کہا تھا کہ ہم برشتہ چاریوں کے چھ مہینے کے اندر جیل میں بھیج دیں گے کسی نے کہا تھا آپ کہتے ہیں بھئے چھ مہینے میں بیج دیں گے سال میں بیج دیں گے دو سال میں بیج دیں گے کسی نے تو نہیں کہا آپ نے سویم اپنی سمیسیما ندارد کی اور وہ اب سمیسیما سے نہیں کریں گے تو لوگ تو سوال پوچھیں گے آپ سوال جواب دینے کے لئے تیار رہی ہے اب وہ بھی تو کتنے پریشانے دیکھیں جنتہ دربار شروع کیا تھا وہ ایک پہلے دن پانچ سی ہزار لوگ پہنچ گئے وہ دربار ہی بند کرنا پڑا یہ انبھاو کا کہیں دکھاتا ہے کہ انبھاو کی کہیں کمی ہے آپ پوری دلی کی جنتہ کو ایک بار انویٹریشن دے لیں گے تو کیا ہوگا یہی تو ہوگا آپ ستر ودھائک ہیں آپ پہ ستر ودھائکوں کو الگ الگ بولیے آپ دو گھنٹے آپ لگائیے دو گھنٹے آپ لگائیے دو گھنٹے آپ لگائیے ایسا کیوں چاہتے ایک سارے کام میں ہی کروں اکیلا یہ آپ کو نہیں لگتا آپ جب ایک چیز کو بلائیں گا آپ نے ان کو کبھی بتایا میں نے دیکھو میں بتا دوں یہ نیا کلچہ رئیس پارٹی کا کہ آپ اربین کیجریوال کو ڈائریکٹ بات کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں ایک بیبھاویک لڑکا ہے امکو تیمپریشن ہے کہ وہ آرہام سے ایکسسیبل ہے کوئی بھی ان کو مل سکتا ہے کوئی بھی بات کر سکتا ہے رجب بھائی وی آئی پی لوگوں کے لئے ہے بڑے بڑے لوگوں کے لئے انڈسٹری بننے لوگوں کے لئے باقی لوگوں کے لئے وہ سیدھے جا کے مل سکتے ہیں لیکن جو عام جنتہ ہے اس کے لئے ملنا بہت مسکل ہے آپ نے دیکھا ہوگا پتلے دنوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کلچر اس پارٹی میں وی آئی پی کلچر ہو جو آیا کانگریس میں میرے کلچر سو سال لگے اس کلچر کو آنے میں بی جے پی کو بہت لمبا سمیں لگا اس پارٹی میں بیس دن میں وہ کلچر آ گیا ان میں اتنا ایٹیوٹ آ گیا جن کو کانگریس و بی جے پی میں سو سال لگے اس کلچر کو آنے میں ان کے جو ساتھی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی کا استعمال کر رہے ہیں اپنی پبلیسیٹی کے لئے اپنا نام بڑھانے کے لئے پبلیسیٹی کے لئے آپ کے پاس استعمال کرنے کے لئے تھا کیا جو اس دن میں آیا تھا میں دوبارہ بھی بات کہہ رہا ہوں آپ نے میرا استعمال کیا ہے آپ نے اروند کے جیبال جی نے جتنے بھی آج تک سبھائیں کی ہوں گی اس میں کم سے کم ایک موڈل میرے ہاں جو بنا اس کا پرچار کیا انہوں نے انہوں نے تمام ٹی وی چینلز پہ میرا نام لیا ونوط کمار بینی سو راج کونسیپ وہ سب چیزیں جنتا کو بتائی تو کس کو کون یوز کر رہا ہے اروند جی نے ہمیشہ ایک بڑا سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ سارے سوال کیوں اٹھا رہے ہیں آپ تو اس پارٹی کے ورش نیتوں میں سے ایک ہیں آپ پارٹی کے بڑے بڑے فورمز میں تھے آپ اربین کیجری والوں کو اتنے پرسوں سے جانتے ہیں اس کو لے کر میرے پاس کافی گمبر الزامات ہیں لیکن ہم ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد ہم ونوت مار بیڈنی سے پوچھیں گے انہوں نے سوال ابھی چھوڑا بڑا مشکل ہے آج کے زمانے میں ماننا کہ کوئی آدمی جس کو منتری بنا رہے ہو کہہ دیں مجھے منتری نہیں بننا دیکھو